موسیقی لگتار خبروں میں ہمارے ساتھ دعوان کیا ہے کابا فیوجن، ارکانسر سپائن این پین، سانسیاغو کینن کالج موسیقی اسلام علیکم اوپی ٹی وی گلوبل کے ساتھ میں ہوں سید فیضان عالم سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز پاکستان میں عالمی بابا کرونا سے مزید ساٹھ افراد انتقال کر گئے اور پانچ ہزار چھسو اکسٹھ نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے آج یوم ستحصال کشمیر منایا جا رہا ہے یوم ستحصال کشمیر کے موقع پر صبح نو بجے ایک منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی گئی ویشا ابوبکر نے اپنے بیان میں سات سالہ استباچ زندگی کو بدترین قرار دے دیا بیشا نے مجبور ہو کر شہر کو چھوڑا اور بیٹی کو ساتھ دے گئی قومی ائرلائن پی آئیے نے اندرونے ملک پروازوں میں مسافروں کے لیے ہاف لیٹر منرل وارٹر بوتلوں کی فرامی روپنے کے احکامات جاری کر دیا وزیراعز عمران خان کے زیر صدارت ملک میں فضلے کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا اجلاس میں ماون خصوصی ملک امین اسلم اور سینئر حکام نے شرکت کی پروفیشنل ایکسلنس گروپ کی جانب سے پاکستان انجینئرنگ کانسل کے الیکشن میں چیئرمن کے امیدوار انجینئر وسیم نظیر اور دیگر نے پریس فارن فرنس کی بھکر میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے پر ملزمان نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں بیوی جا بھاک ہو گئے جبکہ اس کا شوہر شدی زخمی ہو گیا برطانیہ نے بھارت کو کرونا کی ریڈ لس سے نکالنے کا اعران کر دیا برطانیہ کی جانب سے بہرین قطر یو اے ای کو ریڈ لس سے ایمبر لس میں شامل کر لیا گیا جبکہ پاکستان بدستور اسی فیرس میں شامل ہے واشنگٹن کے علاقے پینٹاگون کے باہر گزشتہ روز ہونے والے حملے میں ایک اور پولیس افسر ہلاک اور کئی افراد زخمی ہو گئے ملک بھر میں سونے کے زیبرات اور جائیدات کی خرید و فروک کے کام سے منسلک افراد کے لئے ان دین کی نگرانی کے لئے ایف بی آر نے دفتر قائم کر دیا برطانیہ میں ہونے والی ایک طیبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے ویکسنیشن کرانے والے افراد میں دیگر کے مقابلے میں کوبیٹ سے متاسق ہونے یا تشکیز کا امکان تین گناہ کم ہو جاتا ہے پاکستانی ادھکارہ نوشین شاہ نے خود کا شہر احفاغ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزلینڈ کے دورہ پاکستان کے شیڈیول کا اعلان کر دیا نیوزلینڈ کی ٹیم آئندہ ماہ 18 سال بعد پاکستان کا دورہ کرے گی ویڈیو بنا کر مشہور ہونے کے چکر میں کئی نوجوان زندگی کی پروہ کیے بغیر خطرہ مول لیتے ہیں لیکن پھر بھی نوجوانوں میں ویڈیو بنانے کا جنون کم نہ ہو سکا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی ہیں اب چلتے ہیں تفضلات کی جانے گا کینیڈا سے پاکستان اب بھیجے پرسنل آئٹمز فرنیچر ہوم اپلائنسز الیکٹرونکس جنریٹرز اور بہت کچھ وہ بھی نہایت مناسب ریٹس پر ویڈ رویل کارگو سرویس پاکستان اور ہزار کشمیر میں فری ڈلیوری آفر کے ساتھ دو سو کیجی سے زائد آرڈرز کے لیے فری پیک اپ فرم آل آور جی ٹی اے کم از کم پچیس کی جیز کی ڈلیوری صرف چار ڈالر پر کیجی سے سو اس لو کسٹ دوٹو دوٹ ڈلیوری آفر سے ابھی فائدہ اٹھائیں کال کریں رویل کارگو سرویس اٹھ فور ون سکس ایٹ نائن سیو تھری تھری وان وان شامل کرتے ہیں پاکستان سے کچھ اہم خبریں پاکستان میں عالمی بابا کرونا سے مزید ساٹھ افراد انتقال کر گئے اور پانچ ہزار چھ سو اکسٹھ نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے عداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک پر میں کرونا کے باسٹھ ہزار چار سو باسٹھ ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے پانچ ہزار چھ سو اکسٹھ افراد میں وائرس کی تزدیق ہوئی جبکہ وائرس سے ساٹھ افراد انتقال کر گئے سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ نو اشاریہ چھ فیصد رہی پاکستان میں آخری بار نو فیصد سے زائد کرونا کے مضبط کیسز نو مئی دوہزار اکس کو ریکارڈ کیے گئے تھے نو مئی کو ملک میں کرونا کی مضبط کیسز کی شرعہ نو اشاریہ تیرہ فیصد تھی اور اٹھارہ افراد بابا سے انتقال کر گئے تھے سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 23,635 ہو گئی ہے اور مجموعی کیسز 10,53,660 تک جہاں پہنچے ہیں اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 6,787 مریض کرونا سے صحتیاب بھی ہوئے جس کے بعد مجموعی طور پر صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 9,52,616 ہو گئی اور جبکہ فائل کیسز کی تعداد 77,409 ہے کشمیریوں سے اظہار یگ جہتی کے لیے آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر صبح 9 بجے ایک منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی گئی اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک منٹ کے لیے ٹرافک کو روکا گیا کشمیریوں کی جد و جہد ازادی کی بھرپور حمایت اور بھارتی اقدام کے خلاف وزیر خارجہ شاہر محمود قریشی کی قیادت میں لفتر خارجہ سے ریلی نکالی گئی جو ڈی چوک پہنچی جہاں صدر عارف علوی وزیر اطلاع فباد چودری اور وزیر داخلہ خیرک رشید نے بھی ریلی میں شرکت کی صدر عارف علوی نے ریلی سے خطاب میں کہا کہ بھارت کو پیغام ہے کہ جب تک کشمیریوں پر مظالم بن نہیں کرے گا ان سے کوئی بات نہیں کی جائے گی بھارتی حکومت نے ازادی کے اصولوں کو پامال کیا ہے پاکستان مقبوضہ کشمیر کو ازاد کرا کے رائے گا مقبوضہ کشمیر میں بھی ہرتال مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت پر بھارت کے ڈاکے کو دو سال گزر گئے دو سال پہلے آج ہی کے دن موڈی سرکار نے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کی تھی اور ریاست کا درجہ چھین لیا تھا الہدہ پرچم بھی اتار لیا تھا موڈی حکومت نے مقبوضہ جمہو کشمیر کو بھارتی یونین کا علاقہ قرار دیا تھا جس کے خلاف کنٹرول لائن کے دونوں جانب جو ہمیں استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہرتال کی جا رہی ہے جبکہ سیدھی نگر کے لال چوک تک مارچ کیا جائے گا اور سیاہ پرجم لہرائے جائیں گے سوشل میڈیا پر ویشا نامی خاتون کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے شہر پر سنگین انضامات آئیت کی ہیں انسٹرگرام پر ویشا ابو بکر کا ایک ویڈیو بیان شیئر کیا جا رہا ہے جس میں وہ اپنی پریشان کن ازدواجی زندگی سے متعلق گفتگو کر رہی ہیں ویشا ابو بکر نے اپنے بیان میں سات سالہ ازدواجی زندگی کو بترین کرا دیا اور کہا کہ انہوں نے مجبور ہو کر شہر کو چھوڑا اور بیٹی کو ساتھ لے گئی ویشا نے دعویٰ کیا کہ دو دن بار شہر کو اس بات کا علم ہوا جس پر شہر نے ٹارگٹ کلر کو پیچھے لگبایا لیکن ناکامی پر شہر نے ان کی تصاویر اور ویڈیوز کو وائرل کر دیا خاتون نے الزام آئیت کیا ہے کہ شہر کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور وہ انہیں قتل کرانا چاہتا ہے خاتون نے اپنے ویڈیو بیان کے ذریعے تحفظ فرام کرنے کی اپیل کی قومی ائرلائن پی آئیے نے اندرون ملک پروازوں میں مسافروں کے لئے ہاف لیٹر منیرل وارٹر بوتلوں کی فرامی روکنے کے حکمات جاری کر دیئے پی آئیے کے مینجر فلائٹ سرویسز کی جانب سے جاری نوٹفیکشن کے مطابق قومی ائرلائن کے اندرون ملک پروازوں پر مسافروں کو اب منیرل وارٹر کی ہاف لیٹر بوتلے فرام نہیں کی جائیں گی نوٹفیکشن میں کہا گیا ہے کہ پانی طلب کرنے پر عملہ مسافروں کو گلاس میں پانی فرام کرے گا نوٹفیکشن کے مطابق پرواز کاملہ نئی ہدایت پر عمل درامت رپورٹ لوگ پک کے ذریعے فرام کرے گا وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ملک میں فضلے کے حوالے سے جلاس ہوا اجلاس میں ماون خصوصی ملک امین اسلم اور سینئے حکام نے شرکت کی مزید افصالات جانتے ہیں بیوریچیر سلمان لکمان کے سپور پر جی سلمان مزید آگا کریے گا وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ملک میں فضلے کے انتظام کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا اجلاس میں ماون خصوصی ملک امین اسلم اور سینئے حکام نے شرکت کی پاکستان میں صدانہ تیس میلین میٹرک ٹن فضلہ میونسپل سطح پر پیدا ہوتا ہے بریفنگ میں کہا گیا پلاسٹیک فضلہ کل فضلے کا دس سے چودہ فیصد ہے اور سال دو ہزار پچاس تک اس کی مقدار دگنی ہو جائے گی جبکہ بریفنگ میں سال دو ہزار میں پیدا ہونے والے تین اشاریہ نو میلین ٹن پلاسٹیک فضلے میں سے صرف تیس میس فیصد ریسائیکلنگ ہوتا ہے جبکہ بریفنگ میں کہا گیا کہ پاکستان نے پچھلے مالی سال دو اشاریہ چار اربر پر لاغت کا پینتیس ہزار چھ سو اکاون ٹن پلاسٹیک برامت کیا محولیاتی تحفظ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا جبکہ درامدی پلاسٹیک پر انسہار کم کرنے کے لیے جامعہ پلان مرتب کیا جائے گا اس زمن میں جامعہ پلان کے تحت چین کی پلاسٹیک کی درامدگی پر پبندی کی پلیسی کو بھی زیرے گور لائے جائے گا وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ فضلے کے حوالے سے تمام تر معاملات دیکھے جا رہے ہیں کیمرامین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لکمان اوپی ٹی وی گلوبل لاہور پروفیشنل ایکسلنس گروپ کی جانب سے پاکستان انجینئرنگ کانسل کے الیکشن میں چیئرمن کے امیدوار انجینئر بسیم نظیر اور دیگر نے پریس کانفرنس کی مزید تفصیلہ جانتے ہیں بیورچیر سلمان لکمان کی سپورٹ میں پروفیشنل ایکسلنس گروپ کی جانب سے پاکستان انجینئرنگ کانسل کے الیکشن میں چیئرمن کے امیدوار انجینئر بسیم نظیر اور دیگر نے پریس کانفرنس کی جس میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا اجانڈا ہے کہ گیر ملکی کمپنیوں کو پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ مل کر پاکستانی انجینئرز کے لیے روزگار کے مواقعہ فراہم کرنا بیرونے ملک پاکستانی انجینئرز کے لیے ملک میں انجینئرز کے شعبہ میں سرمایہ کاری کے لیے پلیسی بنانا ان کا مزید کہنا تھا کہ منتقی پاکستانی سفارت خانوں میں مواشی اتاشی کی طرح انجینئرنگ اتاشی کی اسامی کی تخلیق کرنا ہے تاکہ انجینئرز کو بیرونے ملک ملازمت کے مواقع میں یسر آ سکیں کیونکہ پاکستان کی کامیابی انجینئرز کے ساتھ جنسلک ہے اور اس کے پیشے نظر پروفیشنل ایکسیلنس گروپ جو کہ پی ای جی کے نام سے پکارا جاتا ہے جو آج سے پانچ سار پہلی مہار کے حدود میں آیا اور اس نے صرف انجینئرز کے لیے اس کے پروفیشنل کے لیے اپنا کام شکھ کیا اور اسی پلیٹ فارم سے پاکستان انجینئرز کی تکھیر بدلنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کامیاب پاکستان بنانے کے لیے ہم نے ہم نے اسی کو کامیاب انجینئر کامیاب پاکستان کی بنیاد پہ چلانے کا فیضہ کیا ہے آج میں اس پریس کا جنس کے لیے کامیاب انجینئر کامیاب پاکستان اور مزید پریس کانفرنس میں شرکہ نے کہا کہ نوجوانوں اور خوادین کی گوارننگ بارڈی میں شمولیت یقینی بنانا اور ٹیکنیکل آلاؤنس کے اجرام میں تقسیز کو دور کروانا ہے اور مزید کہا کہ انجینئرز کے منصوبوں کی سربراہی مسلن پروجیکٹ ڈائریکٹر وغیرہ کے لیے پی ای سی ایکٹ کے شرائط کے مطابق انجینئرز کی تیناتی یقینی بنا بکر میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے پر ملزمان نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں بیوی جان بہاق ہو گئی جبکہ اس کا شہر شدی زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ بکر کے نوائی گاؤں چک چونتیس میں پیش آیا جہاں رات گئے ملزمان نے گھر میں گس کر سوتے ہوئے جوڑے پر فائرنگ کر دی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کی فائرنگ سے نادیا نامی خاتون جان بہاق جبکہ اس کا شہر صدیم شدی زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق اس سلسلے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں زخمی ہونے والے شخص کو طبیعی امداد جبکہ لاش کو پوست موٹم کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کیا گیا خیال رہے کہ صدیم نے چھے ماہ قبل ہی مختولہ نادیا سے پسند کی شادی کی تھی برطانیہ نے بہارت کو کرونا کی ریڈ لسٹ سے نکالنے کا اعلان کر دیا برطانیہ کے جانب سے بہرین قطر یو اے کو ریڈ سے ایمبل لسٹ میں شامل کیا گیا جبکہ پاکستان بدستور اس فیرس میں شامل ہے برطانوی اعلان کے مطابق پاکستان سے آنے والوں کو ہٹل میں کرنٹینہ کرنا ہوگا اور بارہ اگرس سے ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے آنے والوں سے کرنٹینہ کی مد میں زائد رقم وصول کی جائے گی ایک بالک شخص کی کرنٹینہ کے اخراجات سترہ سو پچاس سے بڑھا کر بائیس سو پجیاسی پاؤنڈ ہو جائیں گے جبکہ دوسرے بالک شخص کے لیے چودہ سو تیس پاؤنڈ عدا کرنا ہوں گے امبل لسٹ میں شامل ملکوں کی ویکسن شدہ افراد کو برطانیہ آنے پر کرنٹینہ نہیں کرنا پڑتا بھارت میں کرونا سے مزید پانس سو بتیس امبات ہو گئیں دوسری جانب بھارت میں کرونا سے چوبیس گھنٹوں میں پانس سو بتیس امبات ہوئیں اور مجموعی تعداد چار لاکھ بتیس ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تنتالیس ہزار سے زائد کیسز بھی رپورٹ ہوئے کرونا کیسز کے لحاظ سے دنیا میں امریکہ کے بعد بھارت کا دوسرا نمبر ہے اور امبات کے لحاظ سے امریکہ اور برازیل کے بعد تیسرا نمبر ہے جبکہ کیسز کے لحاظ سے پاکستان کا نمبر اکتیسوہ ہے عالمی ادارے صحت نے کرونا کی دوسری لہر سے محصر انداز میں نمٹنے پر پاکستان کے اقدامات کی تاریخ کی تھی اور کہا تھا دوسرے ملکوں کو پاکستان کی تلقید کرنی چاہیے ایک نظر کیمیونٹی نیوز پر واشنگٹن پینٹاگون کے باہر گزشتہ روز ہونے والے حملے میں ایک پولیس افسر ہلاک اور کئی افراد زخمی ہو گئے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹین نے جاری ایک بیان میں کہا کہ واقعے تحقیقات کی جاری ہے تفصیلات کے مطابق امریکی محق میں دفاع کے باہر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں پینٹاگون فورس پروٹیکشن ایجنسی پی ایف پی کا ایک افسر ہلاک اور متعدد لوگ زخمی ہوئے غیر ملکی خبر رسائے ادارے کی ریپورٹ کے مطابق ایجنسی کے افسر نے واقعے کی تزدیق کرتے ہوئے پیوٹر پر پولیس افسر کی ہلاکت پر اہلے کھانا سے تازیت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہماری تازیت اور دعائیں افسر کے خاندان کے ساتھ ہیں مزید تفصیلات ان کے گھر والوں کو اطلاع کے بعد جاری کی جائیں گی اس سے قبل پینٹاگون پولیس چیف وڈورو کو اسے نے کہا تھا کہ محق میں دفاع کے امارت کے باہر ایک میٹرو بس پلیٹ فارم کے پولیس افسر پر حملہ کیا گیا تھا اور وہاں فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی مزید مشتبہ کو تلاش نہیں کر رہے ہیں اور کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن واقعے کی تحقیقات جاری ہیں ایسوسییٹ پریس نے مشتبہ مطوفی کی شناخ 27 سیل آسٹین ویلیم لینچ کی طور پر کی ہے وہ جورجیا کا ریائشی کا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ویلیم لینچ نے پینٹاگون کے ایک پولیس افسر کی گردر پر چاکو سے حملہ کیا جس کے بعد دیگر افسرانے سے گولی مار کر ہلاک کر دیا امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹین نے جاری ایک بیان میں مقتول افسر کے اہلے خانہ سے اظہار تازیت کیا انہوں نے اس واقعے میں ہلاک ہونے والے افسر کے اعزاز میں پینٹاگون نے جھنڈا سرنگو کرنے کا بھی حکم دیا نظر ڈالتے ہیں تجارتی دنیا کی ایک جھلک پر ملک پر میں سونے کی زیبرات اور جائیدات کی خرید و فروغ کے کام سے منصلے کفرات کے لیندین کی نگرانی کے لیے دفتر قائم کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر نے فائننس ایکشن ٹاکس فورس کی شرائط کے تحت ریال اسٹیٹ اور جولرز کے غیر دستویز لیندین کی نگرانی شروع کر دی ایف بی آر نے جولرز اور ریال اسٹیٹ ایجنٹس کی نگرانی کے لیے ڈائریکٹریٹ جنرل آف نون فائننشل بزنس اور پروفیشنل دفتر قائم کر دیا دفتر انٹی منی لانڈرنگ ایکڈ دوہزار تس کے تحت ان کاروبار میں کالے دھن کے استعمال کی نشاندہ ہی کرے گا مانیٹرنگ کی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے ایف بی آر نے ڈائریکٹریٹ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ عملہ بھی تائنات کیا ہے حکومت نے گزشتہ برد جسمبر دوہزار بیس میں کالے دھن کی فائننسنگ کی نگرانی کے لیے کانون سازی کی تھی جس کے بعد ایف بی آر نے ریال اسٹیٹ ایجنٹس اور جولرز کے لیے مشکوک لیندین کی ریپورٹنگ کے لیے بھی ہتائے جاری کی ذرائع ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ایسا سسٹم بنایا گیا ہے جو مشکوک لیندین پر لائل گھنڈے کا سائن دیتا ہے ریجن ٹیکس آفیس کرانچی کے سٹیٹ ایجنٹس اور جولرز کے ساتھ آگائی سیشن بھی کرے گا شامل کرتے ہیں سیحس سے متعلق کچھ عام خبریں برطانیہ میں ہونے والی ایک ٹیپی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کرانے والے افراد میں دیگر کے مقابلے میں کوویٹ سے متاثر ہونے یہ تشکیز کا امکان تین گناہ کم ہو جاتا ہے ایمپیریل کالج کے زیرے تحت ہونے والی ری ایکٹ ون تحقیق کے نتائج 24 جون سے 12 جولائی کے درمیان انگلائن میں لگ بک ایک لاکھ افراد کے سوال ٹیسٹوں پر مبنی تھے اس عرصے کے دوران 0.63% افراد کوویٹ سے متاثر ہوئے یعنی ہر 158 میں سے ایک فرد اس کا شکار ہے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ ویکسینیشن مکمل کرانے والے چند افراد کوویٹ 19 سے متاثر ہو سکتے ہیں مگر نتائج سے سابقہ ڈیٹا کی تصدیق ہوتی ہے جن کے مطابق ویکسین سے بیماری کے خلاف مضبوط تحفظ ملتا ہے تحقیق میں شامل ویکسینیشن کے بعد جن افراد میں کوویٹ کی تصدیق ہوئی ان میں سے اکثر ڈیلٹا قسم کا شکار ہوئے تھے ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے محققین کا تخمینہ ہے کہ مکمل ویکسینیشن کے بعد لوگوں میں ویکسین استعمال نہ کرنے والے افراد کے مقابلے میں کوویٹ کی تشکیز کا خطرہ 50 سے 60 فیصد تک کم ہو جاتا ہے تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ویکسین کے بعد اگر کوئی کوویٹ سے متاثر ہوتا ہے تو اس سے وائرس کا دیگر تک پھیلاو کا امکان بھی کم ہوتا ہے محققین نے کہا ہے کہ کوئی ویکسین 100 فیصد موسٹر نہیں اور بیماری کا خطرہ برقرار رہتا ہے تو ویکسینیشن کے بعد بھی لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس سے قبل سنگپور میں ہونے والی ایک تحقیق میں بھی بتایا گیا تھا کہ ویکسینیشن مکمل کرانے والے افراد اگر کوویٹ کی قسم ڈیلٹا سے متاثر ہو جائیں تو بھی ان میں بیماری کی موتدل یا سنگیل شدت کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے شامل کرتے ہیں شو بیس اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احبال پاکستانی ادھاکارہ نوشین شاہ نے خود کا شہر آفاق ترکیش ڈرامے ارتوگرال غازی کی ادھاکارہ اسٹرہ بیلگرس سے موازنے پر ردعمل کا اظہار کیا ادھاکارہ نے انسٹرگرام پر اپنی چند سیلفیز پوست کی اور ساتھ ہی اس پر کیپشن لکھا کہ کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا نوشین کی پوست پر ایک سارف نے انہیں حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے والی ادھاکارہ سے تشبیح دے دی جس کے بعد سارف کے کمنٹ کے سکین شوٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے سارف نے ان کے کیپشن پر اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ شاید لوگ آپ کو اسرہ بیلگرچ حلیمہ سلطان کی طرح کہیں گے نوشین کو سارف کا تفسرہ کچھ پسند نہیں آیا اور انہوں نے جواب دیا کہ معذرت کے ساتھ دوست مجھے نہیں پسند کوئی میرا موازنہ کسی اور ادھاکارہ سے کرے میں جو ہوں خوش ہوں میں صرف اپنے ساتھ مقابلہ کرتی ہوں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں پیغام رسانی کے لئے استعمال ہونے والی موبائل اپلیکیشن واتس اپ نے سارفین کے لئے ایک اور زبردست فیچر متعارف کرا دیا واتس اپ کی جانب سے دنیا بھر کے دو عرب سے زائی سارفین کے لئے آئے روز نت نئے اور دلچسپ فیچر متعارف کرائے جاتے ہیں جس کا مقصد سارفین کو بہتر اور اچھی سہولات فرام کرنا ہے واتس اپ نے روہ مالی سال کے تیسرے ماہ میں پیغامات اسخود غائب ہونے کی سہولت فرام کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے دہت کوئی بھی پیغام سارف کے پاس ساتھ روز بعد اسخود غائب ہو جائے گا اب واتس اپ نے اپنے بلاغ میں اسی سے متعلق ایک نئے فیچر کی متعارف کرانے کا اعلان کیا جو سنیپ چیٹ کے طرز پر بنایا گیا ہے اس فیچر کے بعد واتس اپ کے سارف کی جانب سے دوست کو بھیجی جانے والی ویڈیو یا تصویر ایک بار دیکھنے کے بعد خود بخود غائب ہو جائے گی اور یہ ماضی کی طرح گیلری میں محفوظ نہیں ہوگی فیس بوک کی زیر ملکیت کمپنی واتس اپ نے بتایا کہ اس فیچر کا مقصد سارفین کی جانب سے بھیجے جانے والی حساس معلومات کو تحافظ فرام کرنا ہے واتس اپ کے مطابق یہ فیچر رواہ ہفتے کے اختتام تک دنیا بھر کے تمام سارفین کے لیے دستیاب ہوگا شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ عام خبریں پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزیلینڈ کی دورہ پاکستان کے شیڈول کا اعلان کر دیا نیوزیلینڈ کی ٹیم آئندہ ماہ 18 سال بعد پاکستان کا دورہ کرے گی اس دوران مہمان ٹیم آئی سی سی مینس کرکٹ ورل کپ سپر لیگ میں شامل تین ونڈے انٹرنیشنل میچز اور پانچ تی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے گی دونوں ٹیموں کے ماہ بین ونڈے انٹرنیشنل سیریز میں شامل تینوں میچز راول پنڈی میں کھیلے جائیں گے یہ میچز سترہ، اننیس اور اکیس ستمبر کو پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے سیریز میں شامل تمام پانچ تی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز قدافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے جو پچیس ستمبر سے تین اکتوبر تک جاری دیں گے نیوزلینڈ وہ پہلی ٹیم ہوگی جو پاکستان میں موجود شائقین کرکٹ کے لیے ترتیب دیئے گئے بمپر کرکٹ سیزن دوہزار اکیس تبائیس میں شرکت کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی خیال رہے کہ نیوزلینڈ نے اس سے قبل نومبر دوہزار تین میں آخری مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا تھا جس میں کیوی ٹیم نے پانچ منڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے تھے دوہزار تین کے بعد پاکستان اب تک تین مرتبہ نیوزلینڈ کی میزبانی کر چکا ہے تاہم یہ تمام میچز متحدہ عرب عمارت میں کھیلے گئے تھے نیوزلینڈ کے بعد انگلینڈ کے منز اور ومنز ٹیم پاکستان کا دورہ کریں گی جس کے بعد بیس انڈیز کی ٹیم تین ونڈے اور تین ٹی 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 انٹرنیشنل میچز کھیلنے کرانچی پہنچے گی جبکہ آسٹریلیا کو بھی آئندہ سال فروری یا مارچ میں پاکستان کا دورہ کرنا ہے شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں ویڈیو بنا کر مشہور ہونے کے چکر میں کئی نوجوان زندگی کی پرواہ کیے بغیر خطرہ مول لیتے ہیں کئی واقعات ایسے بھی رونما ہوئے جس میں ویڈیو بناتے ہوئے کوئی گر کر ہلاک ہو گیا لیکن پھر بھی نوجوانوں میں ویڈیو بنانے کا جنون کم نہ ہو سکا ایسی ہی ویڈیو بھارتی ریاست آگرہ کے جگدیش پورا تھانے میں وائرل ہوئی جس کے بعد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے چاروں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین لڑکے گانا گاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی دوران چوتہ لڑکا انسپیکٹر کی کرسی پر بیٹھ گیا اور میس کے اوپر پاؤں رکھ لیے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد افسران کی جانب سے متعلقہ تھانے کے افسران کو کاروائی کی ہضائیت کی گئی اس دوران افسران نے پوچھا کہ تھانا خالی کیوں تھا اور لڑکے داخل کیسے ہو گئے تھانے کے انچارج یوگندر کمار نے بتایا کہ ویڈیو شاید اس دن بنائی گئی تھی جب وہ ایک میٹنگ کے لیے بھار گئے تھے پولیس افسر نے خیال ظاہر کیا کہ نوجوان کسی کام کے لیے تھانے آئے ہوں گے لیکن پوچھ کو خالی دیکھ کر انہیں ویڈیو بنانے کا موقع مل گیا نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی بعد ایزا چاروں لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ڈیوٹیو پر تائینات پولیس اہلکار کے خلاف بھی قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اب تک کے لیے فلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹیوی گلوبل دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہائیسٹ کالٹی پاکستانی مینگوز ان جی ٹی اے یعنی پاکستان کے بہتری نام اب جی ٹی اے میں ہیں دستیاب وہ بھی خاص ہول سیل ریٹس پر ایٹو بی کو میسس ساغا اور برامٹن میں چھے مختلف سٹور لوکیشنز انجوئی کریں سمر کو فیملی اینڈ فرنڈز کے ساتھ رویل کارگو مینگو ٹائم کے ساتھ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں رویل کارگو at 905-566-5665 or visit royalcargo.ca